السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسبون اللہ و نعم الوکیل اس کے کیا کیا فائدہ ہیں آج کی ویڈیو ریکیسٹڈ ہے ہمارے بھائی نے ہم سے درخواست کی تھی کہ حسبون اللہ و نعم الوکیل کے کیا فائدہ ہیں اور یہ کب پڑھا جاتا ہے اور اس آیت کے جو بھی فائدہ ہیں وہ ہمیں بتائیں تو بہت ہی اچھی چیز انہوں نے پوچھی اسی طریقے سے آپ بھی کوئی اپنی وش یا کوئی اور چیز آپ سے ہم سے کہہ سکتے ہیں اسی ٹاپک پر انشاءاللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا حسبون اللہ و نعم الوکیل یہ سورہ آل عمران کی ایک سو تہتروی آیت ہے ون سیونٹی تھری اور اس آیت کے بہت سارے فائدے ہیں بخاری شریف میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس روی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس آیت کو حسبون اللہ و نعم الوکیل پہلے تو اس کا مطلب سمجھ لیں اس کا مطلب ہے حسبون اللہ اللہ ہم کو کافی ہے و نعم الوکیل اور اللہ بہترین کارساز ہے بہترین وکیل ہے وکیل ہم لوگ ہے وکیل کہتے ہی اس کو ہے نا جس کو کام صوب دیا جاتا ہے کہ بھئی اب یہ کام کر کے لائے گا ہمارا وکیل جب ہم کسی کو بناتے ہیں تو بے فکر ہو جاتے ہیں بھئی یہ ہماری طرف سے ساری چیزیں کرے گا مقدمہ بھی لڑے گا ہمارے لئے ساری چیز پوری کر دے گا اور ہم کسی کام کو دینے ہیں وہ کام پورا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے حسبون اللہ اللہ ہم کو کافی ہے و نعم الوکیل اور اللہ ہی بہترین کارساز ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے اب وہ حدیث سنیں آپ حضرت عبداللہ بن عباس رفی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کو پڑا حسبون اللہ و نعم الوکیل ایسے ہی حضور علیہ السلام کو جب یہ خبر دی گئی اور تمام صحابہ اکرام کو کہ لشکر کافروں کا لشکر بڑی تعداد میں حملہ کرنے والا ہے مسلمانوں کے اوپر اور ان کا پلان یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک حملے میں ختم کر دیں گے بڑی پلاننگ کے ساتھ کفار مکہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا حسبون اللہ و نعم الوکیل کہ اللہ ہم کو کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے وکیل ہے اب اس آیت کے فائدے آپ سنیں کوئی بھی پریشانی ہو اس آیت کو پڑھنے سے پریشانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سبر عطا فرماتے ہیں اور اگر وہ پریشانی دور ہونی ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں غم کی حالت میں اس کو پڑھنا چاہیے غم دور ہوتا ہے مسیبت آزمائش ایگزام یا کوئی اور بھی چیز کسی دکت میں آدمی پھز گیا کہیں خطرہ لاحق ہو رہا ہے دنیا کی جتنی بھی پریشانی ہے اس میں اس آیت کو پڑھا جا سکتا ہے کوئی غم آ گیا کوئی پریشانی آ گئی کہیں نقصان ہو گیا کہیں آدمی ایسے حالت میں پھز گیا جہاں اس کے علاوہ کوئی اور اس کے مددگار نہیں ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے تو ان ساری پریشانی دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس موقع پر اور اس آیت کریمہ کو پڑھا جا سکتا ہے حسبون اللہ و نعم الوکیل بڑا فائدہ ہے جب بھی کوئی پرابلم ہو آدمی کو کوئی کام نہیں بن رہا ہو تو اس کو وہ پڑھے حسبون اللہ و نعم الوکیل اے اللہ آپ ہماری میں کافی ہیں اور آپ ہی بہترین کارساز ہیں آپ ہی بہترین وکیل ہیں تو رنج و غم مسیبت آزمائش پریشانی اور کسی دکت میں پھسنے کے وقت اسی طریقے سے ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں ٹرین نہیں مل رہی ہے ٹرین مل گئی تو جگہ نہیں مل رہی ہے بس کا انتظار ہو رہا ہے بس نہیں آ رہی ہے کہیں سناٹے میں پھس گیا کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے ان ساری سوچیشن میں کوئی بھی سوچیشن ہو حسبون اللہ و نعم الوکیل حسبون اللہ و نعم الوکیل کسرت کے ساتھ پڑھا جائے خوب پڑھا جائے انشاءاللہ مدد اللہ تبارک و تعالی کی شامل ہو جائے گی اللہ کی مدد شامل ہو جائے گی اور انسان جس سوچیشن میں اس کو پڑھے گا وہ سوچیشن اس کے لیے آسان ہو جائے گی اللہ کی مدد آئے گی تو اپنے بھائی سے میں کہنا چاہوں گا میں نے آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں بخاری شریف کی کتاب اس کی حدیث سے آپ کو یہ ڈیفائن کر دیا ہے کہ حسبون اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے کیا فائدہ ہیں اور ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے ریکیسٹ کیے بہت ساری ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی جاتے رہیں آپ کی بھی من میں اگر کوئی سوال ہے آپ کوئی چاہتے ہیں کہ بھئی اس ٹاپک پر ویڈیو بنیں تو آپ مجھے کمینڈ کر دیں میرے وارڈس اپ نمبر پر مجھے اس ایمیس کر دیں مجھے کال بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے اجازت دیجئے